اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹس آج ہم کور کریں گے تین مختلف ٹاپکس لائن گراب کے حوالے سے سویپ x-axis and y-axis values how to change the limits of x-axis and y-axis how to give label to x-axis سویپ x-axis and y-axis value کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ x-axis کی values کو y-axis سے replace کریں یا پھر y-axis کی values کو x-axis سے replace کریں automatically limits کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کے x-axis کی value شروع ہوتی ہیں اور جہاں سے آپ ختم ہوتی ہیں اس range کو آپ manipulate کریں change کریں اپنے مرضی کے مطابق ایسے ہی آپ x-axis اور y-axis دونوں کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور labels کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ x-axis یا y-axis کو proper نام دے تو چلیں پہلے swap x-axis and y-axis سیکھتے ہیں کہ آپ automatically swap کیسے کرتے ہیں let us suppose آج میں توڑھا different data لیا ہے income or expenses کا relationship دیکھنے کے لیے پہلے simple line graph plot کرتے ہیں جو صرف ہمیں relationship بتائے income اور expenses کا ان دونوں کو میں نے select کیا ہے insert line graph پہ جا کے میں simple ایک line graph draw کر لیتا ہوں legends کو بے شک نیچے لیں بارم پہ لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ x-axis کی جو ویلیوز ہیں وہ y-axis پہ چلے جائیں اور y-axis کی جو بھی ویلیوز ہیں وہ x-axis پہ آ جائیں تو اس کو ہم swap کہتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ right click کریں گے select data پہ جائیں گے اور یہ جو right window آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کو میں zoom کر لیتا ہوں یہ یہاں پہ آپ کو یہ اوپر نظر آئے گا switch rows and columns اگر یہ آپ click کرتے ہیں تو آپ کے جو y-axis ہیں اور x-axis ہیں وہ آپس میں change ہو جائیں گے اس کو میں کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی آپ کے جو series values ہیں وہ یہاں پہ represent ہو رہے ہیں جبکہ آپ کے y-axis کی values replace ہو گئے ہیں یہ data پہ depend کرتا ہے آپ کے graph بنانے کے objectives کیا ہے اس پہ depend کرتا ہے آپ ضرور کی مطابق change کر سکتے ہیں otherwise ہم یہ نہیں recommend کرتے ہیں اس کو میں cancel کر دیتا ہوں تاکہ پرانا graph آ جائے اور آتے ہیں کہ limits of x-axis and y-axis آپ کیسے change کر سکتے ہیں اچھا یہ graph تو میں نے simple relationship show کرنے کیلئے بتایا ہے کہ income or expenses کا relationship show کیا ہے اب اگر اگر ہمیں ایک time series plot چاہیے time series plot وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے income اور expenses دونوں کو آپ مختلف time periods میں cover کر لیتے ہیں تو اگر آپ time series plot بنانا چاہتے ہیں تو یہ وہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے کیا ہے systemic طریقے سے empty plot میں اب اس ایمٹی plot میں انکم اور ایکسپینس کی ویلیوز کو پہلے کریں اب اس ایمٹی plot کا آپ ڈیٹا اس میں انٹر کریں اس کو زوم کر لیتا ہوں right click کریں گے select data پہ جائیں گے add کریں گے سب سے پہلے آپ اس میں add کر دیں income کی ویلیوز کو auto کر دیں آپ ساتھ میں expenses کو بھی ڈیٹ کر رہی ہیں یہ blank series اگر آپ نے ہٹا نہیں ہے تو اس کو click کر کے جو move کر کے ہٹا دیں اب نیچے چونکہ ہم ایک time series plot بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں income اور expenses کا پتہ مختلف time periods پہ چلیں تو اس دوبارہ اوپر والی window پہ آئیں right side پہ edit click کریں اور اب اس کے ساتھ time plot کر دیں January 2001 سے لے کے March 2003 تک یہ time period آپ کا plot ہو گیا ہے لیجنز کو بے شک نیچے لے جائیں لائنز ہٹا دیں اوکے جی اس کو بھی different کر دیں لائنز سٹائل کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری income اور expenses کا ڈیٹا plot ہو گیا ہے مختلف time periods کے ساتھ اب اس graph کو further ہم کیسے customize کر سکتے ہیں let us suppose آپ دیکھ سکتے ہیں time period کو یہاں پہ یہ January 1 March 1 May 1 مطلب ایک مہینہ چھوڑ کے ایک مہینہ دو مہینے کے break ایک مہینے کے break کے بعد یہ آپ کو time period دے رہا ہے January پھر February نہیں ہے پھر March پھر April نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے excess کی value جس کو ہم کہتے ہیں اوپر ہم نے یہ لکھا ہے how to change the limits of excess and y excess تو اگر آپ اس کو limit کہتے ہیں کہ آپ limits کیسے change کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے x excess کی values کو صرف format کرنا ہے تو آپ نے اس کو select کرنا ہے پہلے آپ نے x excess کی value پہ click کرنا ہے تو یہاں یہ اس سے یہ outer line بن جائیں گے پھر آپ نے اس کو double click کرنا ہے تو یہ window کھل جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں excess options ابھی جو پہلا ہے یہ ہے minimum اور دوسرا ہے maximum minimum کا مطلب ہے کہ جو یہ آپ نے grab بنایا ہے یہ کم از کم کہاں سے شروع ہونا چاہئے جب یہ آٹو پہ ہوگا تو جو آپ کے پہلے observation ہوگا جو January 1st ہے یہاں پہ وہی آئے گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ January سے نہ شروع ہو بلکہ میرا مارچ یا پہ مائی سے شروع ہو تو یہاں آپ آٹو کو نئی کلک کریں گے بلکہ fix کلک کریں گے اور جو بھی مہینہ آپ کو چاہئے وہ یہاں لکھیں گے سپوز یہاں پہ ہے ون ون ٹو تاوزن ون تو اگر میں یہاں پہ کر دوں جانے جی کر دیتے ہیں تری کر دیتے ہیں تیسری مہینے سے شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ اس کو کلوز کر دیں یہ دیکھیں آپ یہ مارچ سے آپ کا grab شروع ہو رہا ہے جنوری اور فیبوری کے ویلیوز نہیں دکھا رہے ہیں اس کو واپس جنوری پہ لے آتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ مائی سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ نے پہلے جو آپشن ہے منیمم اس میں آٹو کو انکلک کر کے فکسٹ کو کلک کرنا ہے اور فکسٹ میں اپنے مرضی کا آپ نے ٹائم پیریٹ بتا دینا ہے grab ادھر سے شروع ہو گا اس کو میں واپس جنوری سے کر دیتا ہوں اسی طرح دوسرا جو ہے وہ میکسیمم ہے میکسیمم آپ کو بتائے گا کہ آپ کا grab کس ٹائم پیریٹ تک جائے ہمارے پاس آخری observation مارچ دو ہزار تین ہے تو آپ کا ڈیٹا بھی مارچ دو ہزار تین تک ہی شو رہا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا جو میکسیمم پوائنٹ ہے وہ مائی دو ہزار دو تک جائے یا پھر صرف دو ہزار ایک کا ڈیٹا بتائے مجھے دو ہزار دو دو ہزار تین کا ڈیٹا نہیں چاہیے تو یہاں پہ آپ آگے میکسیمم میں فکسٹ کر کے اپنے ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں سبوش اس کو میں دو ہزار دو تک رکھتا ہوں تو دو ہزار تین سے میں اس کو دو ہزار دو کر دیتا ہوں اس کو اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کا گراف چینج ہو گیا ہے صرف مارچ دو ہزار کا ڈیٹا شو رہا ہے کیونکہ اوپر میں نے سیٹنگ ایسی کر دی ہے اوکے جی اب نیچے ہیں میجر یونٹس اور مائنر یونٹس ان کو بھی آپ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں میجر یونٹس اور مائجر یونٹس میں آپ مائنر یونٹس میں آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ یہاں پہ میر کیسے کر رہے ہیں ہم منس کی جگہ آپ کوارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں سال کا ڈیٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے مختلف آپ یوز کر سکتے ہیں ایسی ہی آپ وای ایکسس کا ڈیٹا بھی چینج کر سکتے ہیں وای ڈیٹا ایکسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وای ایکسس کے لیمٹس جو ہیں وہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور تھرٹی تاؤزن تک جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیرو سے نہیں چاہیے مجھے سپوز فائیب تاؤزن تک چاہیے تو آپ اس کو ڈبل کٹ کریں کے وائے اس اس کے ویلوز کو اور یہاں ویسی ہی مینیموم اور میکسیم اس کے چینج کر گیا ہیں یہاں پر مینیموم زیرو پائنٹ زیرو زیرو ہے تو اگر فائیب تاؤزن سے چاہتے ہیں اس کو فکس کٹ کریں گے اور زیرو پائنٹ زیرو زیرو کی جگہ Fائیب تاؤزن کٹ کرکے اس کو کلوز کر دے تو یہ دیکھیں آپ آپ five thousand سے نیچے جو بھی observations ہیں وہ شو نہیں ہو رہے ہیں اسی طرح اوپر thirty thousand ہے یہ بھی آپ اپنے مرضی سے change کر سکتے ہیں اس کو زیادہ یا کام کر سکتے ہیں سپوز اس کو میں واپس آٹو کر دیتا ہوں تاکہ یہ zero پہ آئے maximum limit میں change کر دیتا ہوں 50,000 پہ کر دیتے ہیں اس کو میں close کر دیتا ہوں یہ دیکھیں 50,000 تک آپ کے اگر گراف میں values ہیں تو وہ آپ چیز کر سکتے ہیں یہ values cluster سے دکھائی دیا نہیں ہے مطلب ہے بھی دکھائی دیا رہے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ zero سے لے کے 50,000 تک ہی مجھے represent کریں لیکن بیچ میں یہ values جو ہوں یہ readable ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں zero سے لے کے 5,000 پہ 10,000 مطلب 5,000 کا break مل رہا ہے اس کو اب یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ break 10,000 ہو تو یہ آپ کیسے کریں گے major units پہ آئیں گے major units میں auto unclick کر کے fixed پہ جائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 5,000 ہے تو اگر میں اس کو 10,000 کر دوں تو اب یہ گراف اچھا خاصہ readable ہو جائے گا یہ دیکھیں zero سے لے کے وہ اسی 50,000 تک ہے لیکن values میں اچھا خاصہ break آ گیا ہے اور یہ آپ read کرنے کے تقریباً قابل ہو گیا آپ read کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نیچے x-axis پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر مہینے کا data نظر آئے بیچ میں breaks نہ ہو تو آپ اس کو double click کریں گے اور یہ جو major units ہیں یہ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ two months ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر January ہے تو پھر بیچ میں February نہیں ہوگا پھر مار چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو ہر مہینے کا رکھنا چاہتے ہیں تو months ادھری رکھیں گے اور two کو one سے replace کر دیں گے تو یہاں پہ ہر مہینے کا آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ data points کچھ زیادہ ہیں readable نہیں ہے مجھے break چاہیے تھوڑا زیادہ مطلب quarter بھی کر سکتے ہیں چھے مہینے بھی کر سکتے ہیں سپوز میں four months رکھتا ہوں تو اس کو four کر دوں گا اور اس کو میں close کر دوں گا تو یہ اب January, May, September and so on اسی طرح سے اب تیسرا جو topic ہے آج کا وہ ہے کہ اگر آپ اس graph کے labels دیکھنا ہے دینا چاہتے ہیں labels کا مطلب ہے کہ y excess پہ کیا represent ہو رہا ہے اور x excess پہ کیا ہو رہا ہے تو یہ x excess کا جو نام ہے اس کو ہم x excess label بولتے ہیں اور y excess کے نام کو y excess label بولتے ہیں یہ آپ اگر shortcut سے کرنا چاہتے ہیں تو وہی چارٹ ٹولز پہ آئیں گے اور یہاں بھی جو مختلف options ہیں اس میں آپ کو اپنے مرضی کا کوئی بھی select کر سکتے ہیں سپوز میں یہ والا option choose کر سکتا ہوں تو اس کو bottom پہ لے جائیں اوکی کر دیں lines ہٹا دیں اب یہ جو access title ہے اس کو double click کریں اس میں جو اندر لکھا ہے اس کو مٹا کے اپنے مرضی کا لکھتے ہیں سپوز میں income and expenses کا y excess پہ رکھ دیتا ہوں اور x excess پہ x excess پہ ہمارا time period ہے تو اس کو میں time ڈای 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 ڈای